روزہ فرض کیوں کیا گیا سویر سے لے کر شام تک سب کچھ ہونے کے باوصف بھوک اور پیاس میں وقت گزارنا اور میسر ہونے کے باوجود ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہ اترنے دینا آخر اس میں کیا ہکمت تھی تو یہ بات اچھی طرح سے ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ یہ صرف کھانے پینے کو ترک کر دینا ہی نہیں ہے بلکہ ان مقاصد جلیلہ کے حصول کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے جو مومن کی زندگی کا مقصود ہے اور اگر کوئی شخص کھانا پینا تو ترک کر دیتا ہے لیکن ان امور سے نہیں رکھتا جن امور سے رکنا ان روزوں کا مقصود تھا تو اس کا روزہ روزہ نہیں کہلاتا میرے اور آپ کے آقوں مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا مَا لَمْ يَدَا قُولَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِيَنْ يَدَا آتَعَامَهُ وَشَرَابَهُ جس نے جھوٹ اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا جھوٹے کام ترک نہیں کیے اس کا بھوکا اور پیاسا رہنا اللہ کو منظور نہیں اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوک اور پیاس کٹے روزے میں تو ان امور سے بھی روک دیا گیا جو امور عام زندگی میں جائز تھے جو مشروع تھے مبا تھے لیکن روزے میں ان جائز مبا امور سے بھی منع کر دیا گیا طیب اور طاہر کھانے خوبصورت مشروع ان سے روک دیا گیا آپ آبِ زمزم بھی نہیں پی سکتے جبکہ وہ متبرک پانی ہے شہرِ مدینہ کی سرزمی میں اگی ہوئی خجوریں جب پھل دیں اور ان کے رنگ اور ذائقے آپ کو اپنی جانب کھینچیں لیکن آپ روزے سے ہیں تو شہرِ مدینہ میں بیٹھ کر شہرِ مدینہ کی پکی ہوئی خجوریں بھی آپ نہیں لے سکتے اس لیے کہ آپ روزے سے ہیں تو روزے میں آپ کو متبرک چیزیں کھانے سے بھی روک دیا گیا متبرک مشروع پینے سے بھی منع کر دیا گیا تو مجھے بتائیے جو رب آپ کو متبرک مشروع اور پاکیزہ کھانوں سے بھی ایک مخصوص وقت کے لیے روک رہا ہے تو جن امور سے عام زندگی میں شریعت اسلامیہ نے ہمیں منع کیا ہمارے رب نے ہمیں منع کیا تو اگر روزے کے دوران ہم وہ امور بجا لائیں تو پھر روزے کی مقصدیت حاصل نہیں ہوگی تو اسی لیے فرمایا جس نے جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑے اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تو